پاکستان سٹرک ایکسچینج میں نئی تاریخ رقم ہنڈٹ انڈیکس پہلی بار ساٹھ ہزار پوائنٹس کی حد اوبور کر گیا کاروبار کے دوران ہنڈٹ انڈیکس میں نو سو سے زیادہ پوائنٹس کا اضافہ ہنڈٹ انڈیکس ساٹھ ہزار چھے سو چیمن پی ٹی آئی برشاہ بی بی کے خلاف غیر شرعی نکاح کے کیس میں مفتی سعید نے اپنے بیان اسلامباد کی سیشنز زدارت میں ریکارڈ کروا دیا بتایا کہ یکم جنوری 2018 کو چیمن پی ٹی آئی نے ان سے کہا کہ برشاہ بی بی سے لاہور جا کر نکاح پڑھوانا ہے چیمن پی ٹی آئی کے کہنے پر وہ لاہور گئے بولے کہ انہوں نے برشاہ بی بی کی بہن سے پوچھا تھا کہ کیا نکاح کے شرعی لوازمات پورے ہیں خود کو برشاہ بی بی کی بہن ظاہر کرنے والی خاتون نے کہا نکاح پڑھایا جا سکتا ہے جج قدرت اللہ نے سوال کیا کہ عددت کے حوالے سے آپ نے برشاہ بی بی سے خود کیوں نہیں پوچھا مفتی سعید نے جواب دیا کہ ان کے ہاں خاتون سے ایسا کچھ نہیں پوچھا جاتا انہوں نے مزید بتایا کہ فروری 2018 میں ان کو چیمن پی ٹی آئی نے بتایا کہ ان کا اور برشاہ بی بی کا نکاح دورانے عددت ہوا ہے جج قدرت اللہ نے سوال کیا کہ آپ سے دوبارہ نکاح پڑھانے کے لیے کس نے رابطہ کیا نواز شریف ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ ایون فیل میں چھوڑائے ہیں چیرمن پی ٹی آئی کو لائے گیا تھا تو دودھ میں پانی ملائے گیا تھا پانی میں دودھ ملائے بغیر نواز شریف وزیر آزم نہیں بن سکتے پیپلز پارٹی رہنما فیصل کریم کنڈی کے نون لیگ پر تنزیہ وار کہا کہ نواز شریف دوبارہ نظریاتی تو بن جائیں اگر ایک اور سیلیکشن ہوگی تو ملک کو معاشی بہران سے نہیں نکالا جا سکتا اگر دوبارہ کوئی لادلہ مسلط کیا گیا تو اس کے نتائج ملک کے لیے بہتر نہیں ہوں گے بولے نمبر گیم کے ذریعے ہم حکومت بنانے جا رہے ہیں الیکشن ہوگا تو پتا چلے گا کہ کون کتنی سیٹے جیتتا ہے الیکشن کمیشن اور نگرہ حکومت ملک میں فری این فیر الیکشن کروائے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ بلاول بھٹو زرداری پچاس سال کی بھی ہو جائیں گے تو بھی والد کے لیے بچے ہی رہیں گے پیپلز پارٹی کے وزیر آزم کے امیدوار بلاول بھٹو زرداری ہی ہوں گے الیکشن میں بھرپور تیاری کے ساتھ اتریں گے عوام کے اعتماد سے الیکشن میں کامیاب ہوں گے سابق وزیر آزم اور نونڈی کے صدر شہباز شریف کا دعویٰ پارٹی رہنماء اور سابق ارکان سے بلقات میں کہا اب عوام نونڈی کو دو تہائی اکثریت دے دہشتگردی کی طرح مہنگائی کی کمر بھی توڑ دیں گے سائفر کیس میں سپریٹینڈین اڈیالا جیل کی سیکیورٹی رپورٹ کی روشنی میں جیل میں ٹرائل ہوگا سائفر کیس کی سماعت سننے کے خواہش مند کو روکا نہیں جائے گا صحافیوں کو بھی سائفر کیس کی سماعت سننے کی اجازت ہوگی اوفیشل سیکرٹ ایٹ خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات زلقرنین نے فیصلہ سنا دیا چیئرمن پی ٹی آئی کو آج بھی اسلام آباد کے خصوصی عدالت میں پیش نہ کیا جا سکا اس سے پہلے جیل حکام نے چیئرمن پی ٹی آئی کو سنجیدہ نویت کے سیکیورٹی خطشات سے مطالق عدالت کو آگاہ کیا پاکستان سٹاک ایکشینج میں نئی تاریخ رکم ہنڈرڈ انڈیکس پہلی بار ساٹھ ہزار پوائنٹس کی حد اوبور کر گیا کاروبار کے دوران ہنڈرڈ انڈیکس میں نو سو سزاید پوائنٹس کا اضافہ ہنڈرڈ انڈیکس ساٹھ ہزار چھے سو چوالیس پوائنٹس پر پہنچ گیا روہ مہینے کے دوران ہنڈرڈ انڈیکس میں آٹھ ہزار سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ہو چکا متحدہ ارب امارات کے صدر آرمی چیف اور نگرہ وزیراعظم کی ملاقات میں پاکستان میں سرمایہ کاری قسم جھوتوں پر دستخط ہوئے ہیں متحدہ ارب امارات ایس آئی ایف سی کے تحت پاکستان میں مختلف شعبوں میں بیس سے پچیس ارب ڈالرز سرمایہ کاری کرے گا سکرن پولیس ٹیشن کے حدود میں سندھ پولیس کا کھلاڑیوں سے رقم لینے کا واقعہ آئی جی سندھ کے حکمات پر پولیس اہلکاروں کے خلاف کارروائی سکرن پولیس ٹیشن کے ایسے چو اور ہیڈ مہرر کو معتل کر دیا گیا پیسے لینے والے چار اہلکاروں کو معتل کر کے گرفتار بھی کر لیا گیا ڈی آئی جی شہید بنظیر آباد نے کہا ہے کہ کرکیٹر سے پیسے لینے کے واقعے میں چار پولیس اہلکار ملوث ہیں ملوث اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج کیا جا رہا ہے قومی کھلاڑی سوہ مقصود اور آمیر یامین نے سندھ پولیس کی رشوت طلبی کے داستان سوشل میڈیا پر بیان کی تھی ڈیفنس لاہور میں گاڑی کی ٹکر سے ایک ہی خاندان کے چھے افراد کو حلاق کرنے کا مقدمہ لاہور کی انصداد دہشتگردی عدالت نے ملزم افنان کا مزید چاروزہ جسمانی ریمان منظور کر لیا پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم افنان کی عمر کے تائین کا ٹیسٹ کروا لیا ہے ریپورٹ آنا باقی ہے ملزم بار بار بیان بدل رہا ہے اس وجہ سے پولی گراف ٹیسٹ کروانا ہے عدالتی حکم پر ملزم افنان کی ہتھکڑی کھول دی گئی عالمی درجہ حرارت کو بڑھنے سے روکنے اور پیرس موسمیاتی معاہدے پر عمل درامن سے مطالق اہم اقدامات موسمیاتی تبدیلی سے مطالق عالمی کانفرنس کوپ ٹوئنٹی ایٹ کا جمعیرات سے دبائی میں آغاز کانفرنس میں مختلف ممالک کے رہنماؤں اور پوپ فرانسس سمیں دنیا بھر سے تقیباً ستر ہزار افراد شرکت کریں گے امریکی سیدھر جو بائیڈن چین اور روس کے صدور شرکت نہیں کریں گے کانفرنس بارہ دسمبر تک جاری رہے گی